رضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتریا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبین حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا علی بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین والعنط اللہ على ادائهم مجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الحكیم في کتابه الكریم وقوله الهق بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتبکلون الَّذین يقیمون الصلاة ومما رضقناهم ينفقون اولئیک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم سلوات پریم وَاللَّهُ مَنْ صَلِّ عَلَى وَحَمْتَ الْعَلَى وَحَمْتَ الْعَلَى وَحَمْتَ عزیزان محترم ہماری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے انشاءاللہ ان مجالس اعزام میں آپ حضرات میرے لہجے سے اور میں آپ کے سماعتوں سے آشنا ہو جاؤں گا گفتگو اس سال ماہ مبارک محرم الحرام میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آیات کریمہ کے سائے میں قرآنی انسان کون ہے موضوع کچھ عجیب سا لگتا ہے لیکن اس ترقی آفتہ زمانے میں کتنا ہم مختلف ممالک اور مختلف شہروں اور مختلف بستیوں پر نظر ڈالتے ہیں ہر انسان اپنے آپ کو ایک سچا انسان اور ایک حقیقت پسند انسان سمجھنے لگا ہے اسی فکر نے لوگوں کو کئی قسموں میں باٹ دیا ہے لیکن قرآن جس انسان کو پہچنوا رہا ہے کیا وہ انسان آج کے معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ قرآنی انسان کون ہے قرآن ایک قیامت تک رہنے والی کتاب ہے کچھ گفتگو عرفانی بھی ہوگی کچھ گفتگو فلسفیانہ بھی ہوگی اور تفسیر قرآن مجید کے سائے میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے ہماری ذہنیت سے ہٹ کر قرآن مجید گفتگو کرتا ہے عام طور سے ہمارے یہاں شناخت پہچان کمیار اور ہے قرآن مجید کے یہاں شناخت اور پہچان کمیار اور ہے ہم نام ذات خاندان قبیلہ ملک اور شہر کو ذریعہ سمجھتے ہیں پہچاننے کا لیکن قرآن مجید کردار اوصاف خصوصیات اور صفات کو ذریعہ سمجھتا ہے پہچاننے کا ہمارے یہاں معیار نام ہے قرآن کی زبان میں معیار صفات ہیں قرآن یہ سوال نہیں کرتا ہے انسان سے کہ تمہارا نام کیا ہے قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے چاہے ایمان کو پہچان وائیہ پروردگار عالم نے تو صفات کا سہارہ لیا مسلمان کو پہچان وائیہ تو صفات کا سہارہ لیا اور مکرم اور معتبر انسان کو پہچان وائیہ تو صفات کا سہارہ لیا ہے کہا پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مؤمن وہ ہے جو فلان شہر میں رہتا ہو مؤمن وہ ہے جو فلان گاؤں میں رہتا ہو مؤمن وہ ہے جو فلان قبیلے سے اس کا تعلق ہے لیکن پروردگار عالم نے ان ساری چیزوں کو ختم ہو جاتا ہے صفات ختم نہیں ہوتی تذکرہ ناموں کا ختم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے لیکن صفات کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے چونکہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے وہ ہمیشہ ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے ہم موت کے بعد زندگی صفت عطا کرتی ہے ذات عطا نہیں کرتی موت کے بعد حیات صفات کے ذریعے سے ممکن ہے نام اور ذات کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے قرآن صفات کا مجموعہ ہے پوری توجہ چاہتے میرے عزیز آپ میرے لہجے سے واقف ہو اور ایک کتاب میں لکھا جائے اس کتاب کا نام ہوگا قرآن اس لئے کسی نے پیغمبر اسلام کی زوجہ سے پوچھا پیغمبر اسلام کا اخلاق کیا ہے تو آپ نے کہا خلقہ القرآن رسول کا اخلاق یعنی قرآن یعنی اخلاق رسول کو لفظوں میں لکھا جائے تو قرآن بن جائے قرآن کو پیکر میں ڈھالا جائے تو محمد مصطفیٰ بن جائے سلوات پڑھئے محمد وآل محمد پر صفات کو لفظوں میں لکھا جائے حروف میں لکھا جائے آیتوں کے اس کو پیکر دیا جائے تو قرآن بن جائے اور قرآن کو پیکر میں ڈھالا جائے تو وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآل رکھنا ضروری ہے ایک نبی کا انکار بھی انسان کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے جھگڑے لڑائیاں دشمنیاں بھی باعث نہیں بنتی کہ ہم کسی نبی کا انکار کریں دوسرے نبیوں کے ماننے والے دوسرے عدیان پر حملہ کرتے اسلام پر حملہ کرتے یہ حملہ کرنے کی وجہ سے ہم ان کے نبی کا انکار نہیں کر سکتے اس لئے کہ نبی ان کا نہیں ہوتا نبی ہمارا نہیں ہوتا نبی بشریت کا ہوتا ہے نبی انسانیت کا ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے دشمنی باعث نہیں بنتی کہ ناموں کو ہٹا دیا جائے اس لئے کہ وہ نام نہیں ہے در حقیقت موسوی کردار ہے اسوی کردار ہے اور محمدی کردار ہے قرآن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں پر اعتقاد رکھنے کو فرض قرار دیا گیا ہے لیکن سب کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں سب کے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں پچیس یا چھپیس نبیوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں کہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر اعتقاد رکھنے کا ذکر ہے اور کہاں ناموں کی فہرست ہے چھپیس نام پتا بھی نہ ہو تو اعتقاد رکھنا ضروری ہے ایک سو پانس سے زیادہ کتابیں اور صحیف اس کے علاوہ قرآن مجید میں صحیفوں کے نام موجود نہیں سیکھ کہانیاں داستان قصے قرآن مجید میں موجود سارے قصے میں موجود نام موجود نہیں فرعان نام نہیں ایک بادشاہوں کا ٹائٹل ہے بادشاہوں کا خطاب نام نہیں ہے بادشاہوں کے نام موجود نہیں ہے اور جو قصے میں قرآن مجید نے ذکر کر دیا پھر نام کو ہٹا دیا کوئی سوال کریں نام کا تذکرہ کیوں نہیں ہے تو پروردگار پکار کر کہے گا یہ نام کی کتاب نہیں ہے یہ صفات کی کتاب ہے اگر نام کی فیرز تیار کی جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نام سارا مکمل قرآن بھر جائے گا پھر صفات کی لئے کوئی جگہ معیر نہیں ہوگی اور زمانہ بدلتے بدلتے نام بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے اور ذات بھی بدلنا شروع ہو جائے لیکن پروردگار عالم نے صفات کو رکھ دیا تکہ پتا چلنے ہو جائے دنیا والوں کو کہ ناموں کو امام صفات کے ذریعے سے پہچان آجائے گا صفات کو دیکھتے چلے جاؤ نام خود بخود ملتے چلے جائیں سلامات پڑھئے محمد وآل محمد صفات دیکھتے چلے جاؤ نام خود بخود ملتے چلے جائیں علم کو ڈھونٹے چلے جاؤ ساری دنیا پہنچے گی علی کے دروازے پر تقوی ڈھونٹے میں چلے جاؤ ساری دنیا پہنچے گی علی کے دروازے پر نام علی ہوتا تو نہ جانے کتنوں کے گھروں میں علی پیدا ہو جاتے لیکن صفات اپنانا مشکل ہے پروردگار عالم نے مشکل کام امت کے حوالے کر دیا صفات دھونٹے چلے جاؤ نام خود بخود ملتے چلے جائیں نام خود بخود ملتے چلے جائیں یہ قرآن صفات کا مجموعہ ہے میرے عزیز ہو اس صفات کے سائے میں جو اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے وہ انسان ہو جاتا ہے قرآن انسان تیرہ رجب کے بعد مولا کائنات کی خانہ اسلام کی حوالے کیا پیغمبر اسلام یعنی رہل نبوت رہل نبوت پر قرآن امامت آیا مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ کون سی کتاب کی تلاوت کروں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے امتی کیسا ہوتا ہے اور امام کیسا ہوتا ہے تاکہ اسلام نے کہ قرآن مجید کی چاہتے تو گنٹھوں اپنی فضلت بیان کرتے میں وہ ہوں جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی میں وہ ہوں جس کی ماں خانہ کعبہ میں تین دن اللہ کی مہمان رہی میں وہ ہوں جس کی ماں جنت کے کھانے خانہ کعبہ میں کھائے میں وہ ہوں مولا کائنات چاہتے تو گنٹھوں اپنی تعریف کرتے لیکن مولا کائنات نے اپنی تعریف نہیں کی سرع مؤمنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلات ہم خاشعون وہ مومنین کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو خضو و خشو کے ساتھ نماز اپنی تعریف کیجئے تاکہ دنیا والے آپ کو پہچان لے تو جب نہیں مولا پکا کر کہیں پہلے مومن کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ امیر المومنین سمجھ بھی آ سکے سلامات پڑھئیے محمد والے محمد پہلے مومن کے صفات تو سمجھو پہلے سمجھو مومن کا کردار کیا ہے اگر مومن کو سمجھ مومن سمجھ میں آ گیا تو آہستہ آہستہ امیر المومنین میں سمجھ میں آنے لگیں گے اگر مومن ہی سمجھ میں نہیں آیا تو امیر المومنین کو کیا سمجھ وہ کمال تک پہنچنا تمہارے لئے دشوار ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی زندگی کو صفات کے دائرے میں لیا تم اپنی زندگی کو کردار کے دائرے میں لیا کسی صحابی نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے تمہارے دادا کا نام کیا ہے سوال کرنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ سلمان کو اس کا خاندان یاد دلائے تو سلمان کا سر نیچے ہو جائے گا سلمان نے پکار کر کہا میرا نام سلمان ہے میں اسلام کا بیٹا ہوں میں قرآن کا بیٹا ہوں شکایت کی صحابہ نے پہلا یا رسول اللہ سلمان کی زبان بہت چلنے لگی ہے وہ اپنے آپ کو قرآن کا بیٹا سمجھتے ہیں وہ آسمان والوں نے ایسے سچا دیکھا نہیں ہے کیوں سلمان نے ایسا کہا پیغمی اسلام نے فرمایا ہر انسان اپنے کردار کا فرزند ہوتا ہے اپنے عقیدے کا بیٹا ہوتا ہے چونکہ سلمان کا عقیدہ قرآن سے ملتا ہے سلمان کا کردار اسلام سے ملتا ہے تو اسلام کا بیٹا نظر آئے سلمان پڑھ محمد وآل محمد 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 قرآن مجید نے جو بتایا وہ صفات ہیں اور قرآن مجید نے سورہ انفال میں پرودگار عالم نے پکار کر کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجل قلوب ہوں صاحبان ایمان وہ ہیں پاس صفت ان آیات کریم پرودگار عالم نے بتائی انشاءاللہ ان صفات کا سفر ہمارا شروع ہوگا ایک ایک صفت پر موشن ڈالنے کی کوشش کریں گے تکہ آخر میں بتا چلے کہ قرآن انسان کیسا ہوتا ہے سماج انسان کیسا ہے جو گھر میں انسان پیدا ہوا وہ انسان ہے یا قرآن جسے انسان کہہ وہ انسان ہے قرآن جسے اشرف المقلوقات کہہ وہ انسان ہے پرودگار اللہ نے ان آیات میں کچھ صفات کو بتایا ہے تکہ ان صفات کے ذریعے سے انسان اپنے کردار کو سمار سکے اپنے اوصاف کو سمار سکے کیا ہے وہ کردار انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم صاحبان ایمان وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ نے لگتا ہے ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے ان کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے لوگوں کا ڈر نہیں اللہ کا سماج کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر اس لیے کہ سماج کا ڈر چار قدم چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اللہ کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا ڈر اس کی طرف سے نہیں ڈر میری طرف سے وہ ارحم الرحمین ہے وہ قریم ہے وہ غفار ہے وہ آئیبوں کو پردہ ڈالنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ اور استغفار کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا وہ جنت عطا کرنے والا شفاعت کے دروازے کھولنے والا توبہ اور استغفار کا دروازہ کھولنے والا وہ قریم ہے وہ غفار ہے ڈر اس کی طرف سے نہیں وہ ڈران نہیں رہا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس سے ڈروں کیوں ڈروں ایک ایمپلائی جب اپنا کام پورا نہیں کرتا ہے تو باس کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے بیٹا جب باپ کی اطاعت نہیں کرتا تو والدین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے ایک مزدور جب کام پورا نہیں کرتا تو مالک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جب یاد دلا دیا جاتا ہے اللہ ہے تو میرا دل کام اپنے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پوچھ لے کہ تُو نے اپنا کام پورا کیا کہ نہیں کیا ان کا دل درنے لگتا ہے کام اپنے لگتا ہے تقوی الہی کے مارے خوف پروردگار کے مارے اور یہ ڈر بدن میں نہیں یہ ڈر دل میں ہوتا ہے میں کیسے چلوں تو پریزگار کہلاؤں کیسے اٹھوں تو پریزگار کہلاؤں ایکٹنگ سے پریزگار نہیں بنتا انسان نفسانی صفت کے ذریعے سے پریزگار بنتا ہے دل میں خوف خدا ہو دل میں تقوی الہی ہو جب یہ دل میں آ جائے یہ دل معتبر ہو جائے تو آزا وہ جوار بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں بدن کا بادشاہ ہے دل اور یہ دل میں اللہ کا ڈر آتا تو آدحات طیر میرا وجود میرے دل کے تابے ہے یہ دل مرکز ہے میرے بدن کا اس میں در داخل ہو جائے اور یہ در ہی انسان کو نیڑر بنا دیتا ہے جو اللہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے یہ در ہی انسان کو نیڑر بنا دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات سے نہیں ڈرتا جو سب سے ڈرتا ہے یعنی اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں پایا جاتا کسی صحابی نے پوچھا مولا سے مولا آپ دشمن پر اتنی جلدی غلبہ کیوں حاصل کر لیتے ہیں تو مولا کائنات نے کہا میرا روب اور جلال پہلے اسے مار دیتا ہے پھر میری تلوار چلتی ہے چہرے پر جو تقوی الہی کا روب اور دب دب اور جلال ہے جو پروردگار عالم کا ایک تحفہ اور ایک حدیعہ ہے اس کو دیکھتے ہی انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے پہلے تقوی کا حملہ ہوتا ہے پھر تلوار کا حملہ ہوتا ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں یہ دل کی حفاظت کرو اس دل کی حفاظت کرو تیرے سینے میں محفل نہیں ہے گزر جا اقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے یہ مقام اقل مقام دل مقام اقل جہاں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے وہاں دل کہتا ہے گزر جا اس لئے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشا لب فائدہ ڈھونڈے نفع اور فائدے کے درمیان فیصلہ کرے لیکن عشق یہاں عقل کی بات نہیں آنتا ہے یہاں عشق کہے گا نہیں فرمان پروردگار ہے کود جا فرمان امام ہے یہ نہ پوچھ کے کیوں دے رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں تو پھر سوچا نہیں جاتا اگر امام دل کو سمالو یہ دل اگر سمال گیا تو تم کامیہ تو خدا کہہ رہا کہ پہلی صفت تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے دل پر قبضہ کرو اپنے دل کو کنٹرول میں کرو اور یہی مشکل ہے یہی چیز جو مشکل ہے میراج سے جب آپ آئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حدیث میراج ہے پہلی مجلس ہے میں زیادہ تقویہ کی بارے میں گفتہ کو نہیں کروں گا ڈراؤں گا نہیں آپ حضرت کو حدیث میراج ہے پیغمبر اسلام جب لوٹ کر آئے میراج سے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ایک حدیث ارشاد فرمائے تاکہ ہمارے لئے نصیحت ہو سفر سے جو بھی آتا وہ تحفے لے کر آتا ہے آپ سفر کر گئے تھے تو معنوی سفر سے کیا تحفہ لائے ہمارے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز اس کا نتیجہ دیکھئے گا پیغمبر اسلام نے فرمایا پیغمبر دیگار عالم نے کہا ہے کہ جو انسان چار چیزوں کو چار جگوں پر بچا کر رکھ لیتا ہے میں اسے جنت کی زمانت دیتا جنت کی زمانت چار چیزوں کو چار جگوں پر بچا لو پوچھے یا رسول اللہ کون سے چیزیں کہاں پر ہم بچائیں پیغمبر اسلام نے فرمایا جب دوستوں کے درمیان رہو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو جب واپس چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ زبان بہت چلتی پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو لے آتے ہیں بغیر پانی کے زبا کرتے ہیں اس کو دفنہ دیتے زبان بہت چلتے پیغمبر اسلام نے فرم پر وردگار عالم نے کہا چار چیزوں اس کچھ روکو کہنے سے پہلے سوچ لو اس لئے کہ جب تک کہو کہ نہیں بات تمہاری ہے جب کہ دو کہ بھی بات تمہاری نہیں کیا کہنا چاہیے کب کہنا چاہیے کتنا کہنا چاہیے سوچ کر کہو اس لئے کسی شاعر نے کہا جب کبھی بول نہ تول کر بول لوگ اجناس تولتے ہیں روایتیں کہتے ہیں نہیں باتوں کو تولو جب کبھی بول نہ تول کر بول نہ مدتوں سوچ نہ مختصر بول جو ہزار سو رہے ہیں ان کو بھی جگہ دوں جب کبھی بول نہ تول کر بول نہ مدتوں سوچ نہ مختصر بول نہ ہم اگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بول سلام بڑے محمد وآل محمد پر تم کو حق ہے کہ جی کھول اس لئے پرغم اسلام نے فرمایا زیان مجال سکو میں ذکر علی ابن عبی طالب جب بھی بیٹھو علی کا تذکرہ چھیڑ دو فائدہ کیا ہے علی کا تذکرہ چھیڑ دوگے نیکیاں آتی چلی جائیں گی اور برائیوں سے دامن بچتا چلا جائیں اگر تذکرہ میں مشغول نہ رکھو زبان کو تو زبان یا غیبت کرے گی یا جھوٹ بولیں زبان کے کامی چلنا ہے تو جب دوستوں کے درمیان میں رہو تو اپنے زبان کو کنٹرول کرو جب نام محرم کے مجمع میں رہو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو نظر سہم من سہام ابلیس نظر بری نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو اب جب دستر خان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرو دوسروں کی ڈیس جو ان کے آگے رکھی ہوئے اپنی آگے مت کھینچو جتنا تمہارے حصے میں ہے اتنا حصے کھانے کی کوشش کرو اور جتنا کھا سکتے اتنا ہی کھاؤ جب دوستوں کے درمیان میں ہو پوری توجہ چاہتا میرے عزیز ہو اپنی زبان کو کنٹرول کرو نام محرموں کے درمیان ہو تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو دسترخان پر بیٹھو اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرو اور جب عبادت میں مصروف ہو تو اپنے دل کو کنٹرول کرو اکثر شیطان عبادتوں میں دل پر حملہ کرتا ہے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر ہم یہاں ہیں دل کہیں اور ہے نماز ختم ہوئی گم شدہ چیزیں مل گئیں چابی کہاں رکھ کر بھول گئے تھے چلو نماز شروع کر دیتے نماز ختم ہوئی چابی کا پتہ چل گیا علامہ اقبال کہتے ہیں گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈو انسان آیا ہی ہے اپنی گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈنے عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہاری ذات گم ہو چکی ہے اپنے آپ کو تکبیر کہہ کر ڈھونڈ لو کہ میں کہاں ہوں میں کہاں کھڑا ہوا ہوں عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے یہ دل کو اپنے قابو میں رکھو جو جتنی دیر نماز میں دل میرے قابو میں رہے گا اتنی ہی نماز قبول ہوگی اتنی ہی نماز رکھو میں وہ لہو باقی نہیں ہے آپ شہر پسند کرتے ہیں بھوریت نہیں ہوتی رکھو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارض باقی نہیں ہے اب وہ نہ دل ہے نہ وہ آرزو ہے پہلے دل بھی اچھے تھے اور آرزو بھی لمبی لمبی تھے اب آرزو بھی کچھ باقی نہیں ہے ٹیکنالوجی نے تو انسان کی آرزو کو اور محدود کر دیا انسان سوچتا آرزو بڑھ گئے نہیں آرزو اور محدود ہو گئی وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز جگہ پر ہیں تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو نماز پڑھنے والے موجود ہیں دنیا میں کون باقی نہیں ہے تو باقی نہیں یعنی منہ انسان میں یہ انسان باقی نہیں ہوں میں کب باقی رہ سکتا ہوں جب اپنے دل کو میں کنٹرول کروں پس دوبارہ میں حدیث کو دور جب لوگوں کے در میان میں رہو تو زبان کو کنٹرول کرو نام ارام کے مجموع میں آنکھوں کو کنٹرول کرو دستر خان پر بیٹھا تو ہاتھ کو کنٹرول کرو اور عبادت میں اپنے دل کو کنٹرول کرو اللہ اکبر کربالان چار چیزوں کو کنٹرول کرنے کیلئے ہمیں دل کو کنٹرول کرنے محبت حسین زبان کو کنٹرول کرنے یا حسین آنکھ کو کنٹرول کرنے کے لئے عشق عزائ حسین ہاتھ کو کنٹرول کرنے ماتم حسین اور دل کو کنٹرول کرنے محبت حسین جس ایک بارگاہ سے ہمیں اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ جنت کی زمانت پروردگار عالم لے رہا ہے کہاں پروان پرغمبر اسلام فرما رہا اپنے دل کو کنٹرول کرو اگر دل کو کنٹرول نہ کرو کہ دل بہکنے لگے گا تو آزا وہ جوار تاب دل ہیں وہ بھی بہک جائیں گے اس میں ڈر دالو اللہ کا یہی وہ ڈر ہے جو تمہیں نیڈر بنا دیتا ہے خوف اپنی طرف سے ہو وہ ستار العیوب ہے وہ غفار الدنوب ہے پہلی صفت اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا جب بھی صاحبانِ ایمان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو دن بہ دن ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے مومن کا ایمان ٹہرتا نہیں ہے وہ منزلِ رکود میں نہیں ہے وہ ٹہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے دن بدن اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے گزشتہ سال ہم نے محرم میں کیا پایا اور اس سال ہمیں محرم میں کس چیز کی ضرورت ہے کیا حسین سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی نشانی روئے زمین پر ہے جب حسین کا نام لیا جاتا ہے انہیں اللہ کی نشانی کو بیان کیا جا رہا ہے جو جو اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو مومن کا ایمان دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے ایک تاجر دو دن تاجر کے برابر ہو جائیں تو تاجر کہتا ہے نقصان ہو گیا ایک بزنسمن کیا کہتا ہے آج کوئی پروفٹ اسے نہیں ملا تو کہتا ہے آج مجھے میرا نقصان ہو گیا نقصان ہوا نہیں ہے پروفٹ نہیں ملا ہے تب بھی کہتا ہے نقصان ہو گیا اس لئے کہ ایک دن گزر گیا کوئی پرافٹ مجھے نہیں ملا ہے قرآن کہتا ہے نہیں ایمان کا مسئلہ بھی تجارت کا مسئلہ ہے کل کے ایمان میں اور آج کی ایمان میں تمہارے فرق ہونا چاہیے اگر ذرہ برابر ایمان نہیں بڑھا تو گویا تمہارے ایمان میں تمہارا نقصان ہو گیا قرآن کی آیت ہے سورہ انفال وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيْهِمْ آَيَاتُهُ ایمان بڑھتا چلا جائے کہاں تک بڑھے گا کہاں تک بڑھے گا کوئی ہے رکاوٹ کوئی ہے چھت اس ایمان بارگاہ کی چھت ہے اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے لیکن ایمان کی کوئی چھت نہیں ہے کہاں تک بڑھے گا اَعْلَا اِلِّيْن بَلَمْ تَرِين مقام تک پہنچے گا وہ بَلَمْ تَرِين مقام کون کہہ رہا ہے جو خود بلند ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں اَعْلَا اِلِّيْن پر وردگار عالم نے کہا بھی لفظ تو اس لفظ میں بھی علی چھپا ہوا ہے اَعْلَا اِلِّيْن کہاں تک جائے گا انسان اَعْلَا اِلِّيْن تک آٹھ درجے نو درجے دس درجے ہمیں سمجھانے کیلئے درجات رکھے گئے ہیں ورنہ ترقی کیلئے کوئی درجہ نہیں ہے کہاں تک جا سکتا ہے پیغمبر اسلام نے پکار کر کہا ہم اہلِ بیعت کے قریب آ سکتے ہیں یعنی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اہلِ بیعت کہیں یہ ہم میں سے ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت میں سے ہیں اہلِ بیعت کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں ہم میں سے کہاں تک بڑھ سکتا ہے انسان کہاں تک ایمان انسان کا بڑھ سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے انسان بے انتہا بے انتہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس لئے مستحب نمازوں میں کوئی قید نہیں ہے کتنی مستحب نمازیں ہمارے پاس ہیں unlimited ثواب کمانے کی کتنے ذرائع ہیں unlimited بیٹے بیٹے میں نیت کرلوں کہ کسی کا علاق کرو تو ثواب ہے بیٹے بیٹے سوچلوں کہ کسی کی مدد کرو تو ثواب ہے گھر سے نکلو نیت میں نیت کو تبدیل کرلو ہر قدم پر پرودگر عالم ثواب دے گا اتنے دروازے ثواب کمانے کے کوئی انسان حساب نہیں لگا سکتا اس لئے کہا زادت ہم ایمانہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا بے انتہا اس کے مقامات ہیں درجات ہیں دوسرا مقام دوسری صفت صاحبان ایمان کی تقامل ایمان ایمان میں اضافہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ بھروسہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ذات پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں کسی اور پر نہیں بندے کے پاس ہے کیا وہ ہمیں دے گا کیا اس سے لے جس نے اس کو بھی دیا ہے اس کا نامانہ ہے توقل اس کی بارگاہ میں مانگے جس نے اس کو بھی دیا جس ہمیں مانگ رہا اس کو بھی عطا کرنے والا کون ہے اللہ ملانا رومی نے اپنے مسنوی میں توقل کے ایک تفسیر کی ہے توقل کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک شخص شکار کے لئے جنگل گیا جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک حیوان زمین پر پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں ایک حیوان جنگل میں زمین پر پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں وہ شخص اس حیوان کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوال کرتا ہے کہ اس حیوان تک رسٹ کون پہنچائے گا یہ تو مجبور حیوان ہے زمین پر پڑا ہوا ہے چند منٹ کے بعد وہ مر جائے گا ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ دور سے دیکھا کہ شیر شکار کر کے اپنے حصے کا خون اور گوشت اس نے کھا لیا جو گوشت بچا ہوا تھا وہ اپنے موں میں دبا کر لے آیا اس مجبور حیوان کے آگے رکھ کر چلا گیا اور کہ جگہ اللہ کس طرح رسٹ پہنچاتا ہے اس مجبور حیوان کے سامنے رکھ کر چلا گیا اب اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی پروردگار اس حیوان تک اس طرح رسٹ پہنچاتا ہے میں تو اشرف المخلوقات ہوں میں تو انسان کیا مستقر رسٹ نہیں پہنچائے گا غار میں گیا کھڑا ہو گیا حضور بنا کر اللہ اکبر پروردگار رسٹ اتا کر پروردگار رسٹ اتا کر ایک دن دو دن تین دن ہو گئے بدن کی طاقت ختم ہوئی دعا کیلئے ہاتھ اٹھنا مشکل ہو گیا زمین پر گرا تو شکایت کی بار گا پروردگار پروردگار حیوان تک تو نے رسٹ پہنچا دیا میں تو انسان ہوں کیا مستقر رسٹ نہیں آئے گا آواز قدرت آئی ہم نے دو مثالیں تجھے دی تھی ایک مجبور کی مثال اور ایک مختار کی مثال ہم نے دو مثالیں تیرے ایک ہی منٹ میں ہم نے دو مثالیں تجھے دی تھی ایک مجبور کی مثال اور ایک مختار کی مثال تیرے ہاتھ پہر مضبوط تھے تو مختار کی مثال لیتا تو توقع کے سائے میں آ جاتا تجھے چاہیے تھا کہ تُو شیر کو اپنی لئے مثال قرار دیتا نمونہ قرار دیتا خود جاتا کماتا کھاتا اور کھلاتا مجبور نہ بنتا مجبور جو انسان مختار ہو کر مجبور بن جاتا ہے وہ توقع کے سائے میں کبھی نہیں آتا بس ہمارے استاد میں ایک جملہ کہہ دوں دیر سے نکل کر وقت پر پہنچنے کی دعا بیکار ہے جہاں جہاں تک میری آواز جاری اس کی تفصیل آپ کے حوالے گھر سے دیر سے نکلیں اور کہ دعا کریں پروردگار وقت پہ پہنچا دیں آواز خدرت آئے گی وقت پر نکلو ہر انسان جو وقت پر نکلتا ہے وہ وقت پر پہنچ جائے اس کی زمانت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وقت پر نکل کر دعا کرو پروردگار ہمیں وقت پر پہنچا دیں دیر سے نکل کر وقت پر پہنچانے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کر رسل کی دعا کرنے والے کی دعا کبھی قبول ہوتی ہیں دعا آسمان تک جاتی ہی نہیں ہے تو پھر قبول ہو حرکت کرو بھی دعا کرو نکلو بھی دعا کرو توقل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری توانائی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کا نام توقل ہے محنت کرو رزق لیاؤ دستر خان پر جوڑ دو کھانے سے پہلے کہو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اس میں زہر تو نہیں ملا ہے کہیں اس میں بیماری تو نہیں ہے نام پروردگار لے کر اس کو کھاؤ تاکہ وہ بیماری سے تم بچ جاؤ اس کا نام توقل ہے ورنہ بغیر محنت کے ہر چیز مانگنے لگو گے تو آوازِ خدرت آئے گی نظام کو میرے مت بگاڑو جو طبیعت کے خلاف دعا ہوگی وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی درخت سے درخت نہیں اگوگتا ہے بیج سے درخت اگوگتا ہے پروردگار علم نے طبیعت کا نظام بنایا اس نظام کے تحت تم چلو تم بھی کامیاب ہو اور معاشرہ بھی کامیاب ہے اس لئے پروردگار علم نے جملہ بھی دے رہا آپ کو آپ کے حوالے سوال بھی کہیں انشاءاللہ میری عوایتوں سے آپ کو جواب دوں گا پروردگار علم نے نظام کائنات کو محنت پر رکھا ہے اور عطا جنت کو محبت پر رکھا ہے نظام کائنات کو محنت پر رکھا ہے اور نعمت جنت کو پروردگار علم نے محبت پر رکھا ہے محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر جنت ملنے والی نہیں ہے دنیا میں محنت نہیں ہے تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے دنیا میں محنت آخرت محبت کام آئے گی دنیا میں محنت کیوں پروردگار علم نے پیدا بنا دیا جو بھی تلاش کرے گا چاہے مومی ہو یا کافر مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بڑا جو بھی محنت کرے گا ہم اس کو محنت کا پھل دیں گے انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش جتنی کوشش کرے گا اتنا کامیاب ہوگا توقل کا مطلب کوشش اور دعا کوشش اور دعا اس لئے کہا صاحبان ایمان وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے پروردگار علم پر بھروسہ کرتے ہیں چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ صاحبان ایمان وہ ہے جو مسلسل اپنا رابطہ اللہ سے برقرار رکھتے ہیں رابطے کے لئے بہترین عبادت ہے نماز وہ مسلسے اپنا کنیکشن باقی رکھتے ہیں ٹوٹنے نہیں دیتے ایک لمحے کے لئے بھی تار کا رابطہ سنٹر سے کٹ جائے تو پھر الیکٹرسٹی پاس نہیں ہوتی مومن وہ جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لئے مسلسل رابطہ رکھتا ہے اللہ کی عبادتوں سے اس عبادت میں عبادتوں میں شہکار ہے نماز مسلسے کنیکٹڈ ہوتا ہے مومن الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ نماز کے لئے آئے اور خدا سے کہہ دے خدا حافظ پھر اگلے سال ملیں گے نہیں خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کے نحج البلاغہ میں اگر میرا جملہ ہوتا تھا آپ احتراز کرتے علی نے کہا ہے جس کا کلام بھی علی ہے کلام الامام امام الکلام امام کی باتیں تمام باتوں سے افضل ہوتی ہیں امام نے کہا نحج البلاغہ میں دل مائل ہو تو مستحبات کی طرف آؤ ورنہ دل تیار نہ ہو تو واجبات انجام دے کر سو جاؤ اس لئے کہ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جاؤ دل تیار ہے آؤ لیکن واجبات کو چھوڑ نہیں سکتے اسے مولا کائنات نے دوسرے جملہ فرمایا عبادتیں کم کرو لیکن ہمیشہ کرو اللہ کبار اس فلسفے کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایک اور زندگی چاہئے نماز کم پڑھو واجبات پڑھو مستحبات کے لئے دل تیار نہیں ہے جن کے دل تیار ہے الحمدللہ وہ دن و رات نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول کرے بعض لوگ نہیں سستی کے عالم میں نماز مستحبات آجام دے رہے ہیں مولا کانت کہتے ہیں نہیں سو جاؤ پھر اٹھو خران مجید پر پیغامر اسلام سے کہتا ہے سو جاؤ اے رسول تھوڑی در سو جاؤ پھر اٹھو نماز پڑھو پھر سو جاؤ پھر اٹھو پھر نماز پڑھو اس لئے کہ تازگی پیدا ہوگی تم لیڈر ہو دن میں بھی تمہیں کام کرنے کیا غصیل بتایا ہے خران مجید نے عبادتیں کام کرو لیکن ہمیشہ کرو اس لئے کہ ہمیشہ تمہارا کنکشن اللہ سے باقی رہے اللہ دین یقیمون السلات اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ ہم ہر دین مجالی سے ازان میں کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے یقیمون السلات و ہمیشہ ہمیشہ نماز کے پابند ہوتے ہیں ڈاکٹر رجائی کا یہ خوبصورت جملہ ہے وہ جملہ حوالے کرو اور آگے بڑھ جاؤں کبھی نماز کے لئے یہ نہ کہو کہ اب کام کا وقت ہے بلکہ کام سے یہ کہو کہ اب نماز کا وقت ہے اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم نماز سے کہتے ہیں کہ کام ختم ہو جائے تو تجھے پڑھیں گے لیکن کام سے کہو کہ اب وقت نماز ہے اول وقت جو نماز پڑھتا اس کی نماز اب ہمارے امام کی نماز سے مل جاتی ہے اللذین یقیمون السلات چوتھی صفت یہ کہ صاحبان ایمان ہمیشہ ہمیشہ نماز کے پابند ہوتے ہیں و مما ردقناہم ینفقون محرم کا آغاز ہو رہا ہے انقلاب کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے تو پانچویں صفت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا صاحبان ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے کچھ وہ راہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے یہ نہیں کہ صرف پیسہ ہے تو پیسہ دیں گے نہیں پیغمبر اسلام سے پوچھا گا کئی حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا ہے میں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا گا یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کیا کروں کیا میں انفاق سے محروم ہو جاؤں گا پیغمبر اسلام نے کہا نہیں ہنر جانتے ہو تو کسی اور کو ہنر سکھا دو تمہارا ہنر سکھا دینا تمہارا انفاق ہے کیا رسول اللہ نہ مال ہے نہ ہنر ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا علم جانتے ہو کسی طالب علم کو یک حرف سکھا دو تمہارا سکھا دینا تمہارا انفاق ہے یا رسول اللہ نہ مال ہے نہ ہنر ہے نہ علم ہے کیا کروں پیغمبر اسلام نے فرمایت بازوں میں طاقت ہے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دو یہ سوچ کر کہ کوئی ضعیف یہاں پر ٹھوکر نہ لگے وہ انفاق ہے تمہارا راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دو تک کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے تمہارا انفاق ہے یا رسول اللہ نہ مال ہے نہ ہنر ہے نہ علم ہے نہ طاقت ہے پتہ ہے کیا فرمایا رسول اسلام نے مومن کو آتا ہوا دیکھ کر سلام میں پہل کر دو تمہارا انفاق ہے سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد سلام میں پہل کر دو یہ تمہارا انفاق ہے و ممہ رزقناہم ينفقون جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے کچھ وراہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے کسی نے پوچھا شہزادی سے شہزادی زکاة کا نصاب کیا ہے شہزادی نے فرمایا تمہارے لئے یا ہمارے لئے کب بنتے ہیں یہ گھر کب نمونہ بنتا ہے شہزادی نے پوچھا تمہارے لئے یا ہمارے لئے اس نے کہا ہمارے لئے شہزادی نے فرمایا تمہارے لئے ایک چالیسوں حصہ ادا کر دینا زکاة کا نصاب ہے لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ راہ خدا میں خربان کر دینا ہمارا نصاب ہے تم حساب لگا کر عطا کرتے ہو ہم آنے والے کی حاجت پوچھ کر عطا کرتے ہیں بہت فرق ہے کسی صحابی نے کہا مولا سے مولا سائل آیا مانگنے کے لئے اس کو درہم دو یا دینار دینار سونے کے ہوتے تھے درہم چاندی کی صحابی نے پوچھا مولا کہنا سے مولا بتائیے اس کو درہم دو یا دینار مولا کہنا نے فرما میری نگاہ میں دونوں سکے ہیں اسے پوچھو کس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے مانگنے والے سے پوچھو یا درہم سے پوری ہو رہی ہے یا دینار اس کی ضرورت پوچھ کر عطا کرتے ہیں سائل ان کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی نہ جاتا دکٹر پیام آزمی نے کہا کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر فاقہ کے لئے علی کا گھر مشہور تھا لیکن انفاق کے لئے بھی مشہور تھا اس لئے ابن عبی الحدیت کا اللہ ماہ ابن عبی حدیت کہتا ہے دنیا میں واحد مہینہ گھر دیکھا جہاں پر موتازات صفات ایک جگہ پر جمع ہو گئے فاقہ اور انفاق فاقہ اور بخشش یہ تصور نہیں کر سکتا انسان دو صفتیں مولا کائنات کی گھر میں جمع ہو گئی تھی فاقہ کے لئے بھی علی کا گھر مشہور انفاق کے لئے بھی علی کا گھر مشہور کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا کیوں اس دروازے پر آ رہے ہیں اس لئے کہ ان کے اندر وہ صفت پائی جائے دی ہے جو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَدَقْنَاهُمْ يُنفِقُون یہ اس طرح عطا کرتے ہیں سائل کو شرمندہ تک ہونے نہیں دیتے ہیں چھٹے امام سکہ عطا کرتے وقت سائل سے امام نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا سائل سے کہا کہ تیرا سکہ میرے ہاتھ سے اٹھا لیں عام طور پر ہم یوں دیتے ہیں سکہ تصویر بھی جو لوگوں نے بنائی ہے صدقات کی وہ ایک ہاتھ اوپر ہے اور سکہ نیچے جا رہا ہے لیکن امام نے فرمایا نہیں امام نے اب سکے کو اپنے ہتیلی پر رکھا اور سائل سے کہا تیرا ہاتھ اوپر رہے سائل نے پوچھا مولا یہ طریقہ کیوں امام نے کہا یہ تیرا حق ہے تیرا پیسہ ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے یہ میرا پیسہ نہیں ہے جو میں تجھے دے رہا تصورِ انفاق دیکھئے گا یہ تیرا پیسہ ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے میرا پیسہ نہیں ہے جو تیرے ہاتھ میں جا رہا ہے اور جب تیرا پیسہ ہوتا اس کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے اور میرا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے امام اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ مانگنے والا امام کے چہرے کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے جب حضائفہ نے مانگا تو امام نے چراخ کو گل کر دیا اس کی روشنی کم کر دی پوچھا حضائفہ نے مولا آپ نے روشنی کیوں کم کر دی امام نے فرمایا مانگتے وقت جب پیشانی پر جھریاں آتی ہیں علی ان جھریاں کو نہیں دیکھ سکتا علی ان جھریاں کو نہیں دیکھ سکتا وَمِمَّا رَدَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ایسا انفاق کیا تو پروردگار عالم نے ایک ہی انفاق کے بدلے میں مکمل سورہ ان کی شار میں نازل کر دیا سورہ دہر عرش آزم سے چلا بزرگانے اس شہر کی خدمت میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں اس کو سنیں گے شیر کی نزاکت دیکھئے گا اور نتیجہ دیکھئے گا عرش آزم سے چلا شانِ سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بَعِزُّو شان نیچے آگیا عرش آزم سے چلا شانِ سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بَعِزُّو شان نیچے آگیا دستِ زہرہ کی لطافت نفسِ زہرہ کی کشش روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آگیا سلامات پڑھئے محمد و آلِ محمد دستِ زہرہ کی لطافت نفسِ زہرہ کی کشش روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آگیا ایک انفاق میں کتنا اخلاص چھپا تھا صاحبانِ ایمان کی صفت بھی انفاق ہے ایک ہے اللہ کا ڈر خوفِ خدا دوسرے تقاملِ ایمان تیسرے اللہ پر توقل اور بھروسہ چوتے مسلسل عبادتِ پروردگار اور پانچویں راہِ خدا میں انفاق ہمارے لئے ایک ایک امام سے ایک ایک پنجتن سے ایک ایک صفت لے لیں رسول سے تقویٰ کا سبق لے لیں ایمان میں تقامل کا سبق علی سے لے لیں اللہ پر توقل کا سبق فاطمہ سے لیں نماز کیسے ادا کی جاتی ہے حسن سے سیکھ لو راہِ خدا میں کیسے انفاق کیا جاتا ہے حسین سے سیکھ لو ہر سال کرولا ہم یہ یا کر یہ یاد دلاتی ہے کہ کس طرح انفاق کیا جاتا ہے بندوں کے سامنے کیسے انفاق اسی گھر میں پلے ہوئے مولا حسین ہے جن کی شان میں سورہ دیر نازل ہوا وہ سب چیزیں انفاق کرنے کے لئے راہِ خدا میں لٹانے کے لئے ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر مدینے سے نکل پڑتے ہیں کہاں جا رہے ہیں دین کے تحفظ کے لئے کہاں جا رہے ہیں عزتوں کے تحفظ کے لئے کہاں جا رہے ہیں قرآن کی عزت کو باقی رکھنے کے لئے کہاں جا رہے ہیں کتنے لوگوں نے کہا مولا حسین سے کہ مولا مدائم چلے جائیے مولا کوئی دوسرے ملک میں چلے جائیے مولا نے مسکرا کر کہا میں بچنے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہا ہوں حسین دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے ایک ہے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا ایک ہے بچانے کا راستہ ڈھونڈنا بچنا ہو تو کئی راستے مل جاتے ہیں بچانے کے لئے یہ کی راستہ ہے وہ یہ کہ حسین اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دے جس کا ہم سال بھر انتظار کر رہے تھے وہ دن قریب آگئے ہیں پتہ نہیں جب سے چاند کا اعلان ہوا مومنین کی چہروں پر ایک اداسی سچا کہ کون سے چاند ہے جب بھی کوئی چاند دیکھتا ہے تو اپنے بچوں کی دھولے عمر کی دعا کرتا ہے جب بھی کوئی چاند دیکھتا ہے اپنے صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہے لیکن یہ واہی چاند ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان صحت و تندرستی کی دعا نہیں کرتا انسان یہی دعا کرتا ہے پروردگار اس حسین کے قافلے کو بچا لے اس چاند کو دیکھنے کے بعد یہی دعا کرتا ہے انسان پروردگار عمی لیلہ کے چاند کو بچا لے چاند کو دیکھنے کے بعد یہی دعا کرتا ہے پروردگار رباب کے آغوش کے چاند کو بچا لے یہی دعا کرتا ہے ام البنین کے چاند کو بچا لے پروردگار فاطمہ کے چاند کی حفاظت کرنا یہ چاند کچھ خبر لے کر آرہا ہے بدینے سے چھوٹا سا خافلہ چلا تھا اور جب بھی ہر سال محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے روایت یہ کہتی ہے کہ ایک بیوی مدینہ منورہ کی ٹوٹی ہوئی خبروں سے نکل کر ایک بیوی شام کی طرف جاتی ہے اور زینب کو اپنے ہمراہ لیے ایک بیوی سکینہ کے مدار کے قریب جاتی ہے اور سکینہ سے کہتی ہے زینب ایک برا بیٹا اٹھو میرے ساتھ چلو میں تمہارے بابا کی مجلس میں پا ہوئی ہے لوگ ازاداری برپا کر رہے ہیں تیرے بابا کو یاد کر رہے ہیں تیرے بائی کو یاد کر رہے ہیں تیرے چچا کو یاد کر رہے ہیں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے یہ نورانی انوار افراد اس مجلس میں آسیر ہوتے ہیں اور فاطمہ دعائے دیتی ہے پروردگار میرے بچے کا ماتم کرنے والوں کی پروردگار اس کے بچوں کی حفاظت کرنا پروردگار اس کے بچوں کی حفاظت کرنا میں کہوں گا شہزادی کوئی جائدات کی دعا دیجئے کوئی مال کی دعا دیجئے کوئی سیاد کی دعا دیجئے بچوں کی دعا کیوں تاج اپنی آواز دے تجھے نہیں معلوم ظالم ہونے میرے بچوں کو دشتے کرولا میں وہ کار پیاسا شہید کر دیا ازاداروں آپ خوش نصیب ہے آپ نے فرش آزا بچھا لی فرزند فاطمہ کے ماتم کے لیے آپ دعائے فضائز رتے زہرا ہے اس لیے کہ شہزادی نے پوچھا تھا بابا میرے غسائل پر رونے والا کار ہوگا بابا میرے اکبر کا ماتم کون کرے گا تو پیغمبر اسلام نے یہی کہا تھا کہ ایک قوم پیدا ہوگی جس کے زہیب تیرے زہیب ہوگا جس کے جوان درے جوانوں کا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے آج آپ جماع ہو گئے اکبر کا ماتم کرنے کے لیے اکبر کا ماتم کرنے کے لیے یہ سوچ کر ماتم کرنا کار شم کرولا کے بیدان میں ہوتے ہیں ارے اس حیر کی سینے پر کوئی تیر لگنے نہ دیتے یالے تنہ کنہ ماکم فنفودہ ماکم کاش مولا دشتے کربلا میں ہم ہوتے کازغر کے گلے پر کبھی تیر لگنے نہ دیتے اکبر کا سینہ کبھی تیروں سے چلنی نہ ہوتا اب باز کے بازوں کبھی کشہید نہ ہوتے ہاں مولا ہماری ماں بہنے بھی ہمارے ساتھ ہے وہ بھی یہی پکار کر کہہ رہے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو زینہ کے سر سے چادر کبھی چندے نہ دیتے ارے پوچھتے زینہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین دلموا ای من قلب ينقلبون السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي احلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْاہِدِ مِنِّي لِزِیارَتِكُمْ السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین ماتا من حسین ماتا من حسین